ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں زکاة کی طالب سے بھول لوگ بار بار سوال کر رہے تھے حالانکہ رومان نہیں تھا لیکن آج لے لیتا ہوں ایک سوال یہ تھا لوگوں کا ہمارے پاس سونا ہے ہمارے پاس چاندی ہے نساب سے نیچے پچھتی گرام سے کم ہے مطلب سات تولے چار تولے تین تولے پانچ تولے اور چاندی ہمارے پاس ہے وہ بھی جو ہے پانچ سو پچھتی گرام نہیں ہے یاد رکھی وہ ساڑھے سات تولے اور ساڑھے باون تولے وہ پرانا پیمانہ تھا آج کے جدید ماپ کے حساب سے وہ ساڑھے آٹھ تولے اور ساڑھے اٹھاون تولے ہوتا ہے چونکہ اس زمانے میں تولہ ہوتا تھا گیارہ اشاری تین تین گرام کا آج کا ہمارا تولہ ہوتا ہے دس گرام کا اس حساب سے ساڑھے سات کے بدلے وہ ساڑھے آٹھ ہو جاتا ہے اور ساڑھے باون کے بدلے ساڑھے اٹھاون ہو جاتی چاندی اب دونوں کے پاس نہیں ہے تو اب اس معاملے میں ہم کیا کرے زکاة کا کیا دونوں کو ملا کر زکاة دے یہ دو تولے اور سمجھو چاندی دس تولے تو ہوگے بارہ تولے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی زکاة سونے سے اور چاندی کی زکاة چاندی سے دینے کا حکم دیا دونوں کو ملانے کا حکم نہیں ہے لہٰذا اگر سونا ساڑھے آنٹ سے کم ہے اس کی زکاة نہیں چاندی کو کریٹریہ بنا جائیں گا تو فائیو ایٹی فائیو گرام چاندی کا جو ریٹ ہوں گا اس ریٹ کے مقابلے میں سٹاکس شیئرز لٹس بیچنے کا سامان ہے تو اس پر زکاة لاغ ہو جائیں گے فائیو ایٹی فائیو گرام سوف سلور جو کہ کم ہو بیچ چھبیس سٹھاوئی زر ہوتا رہی لیکن چھبیس زر کے خریب آ جا رہی ہے بڑھ بھی سکتا ہے آپ دیکھ لیں تو پانچ سو پچھتی گرام چاندی کے برابر اگر کوئی چیز آپ کے آج محلے تجارت کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی آپ کو پھر زکاة دینا ہے تو نساب سونے سے نہیں چاندی سے ہوتا یاد رکھیں